اگر میں یہ کہوں کہ جب سے دنیا قائم ہوئی ہے آج تک کا میں دنیا کا جالیم ترین بد ترین درندہ صفت لیکن خوش کسمت انسان ہوں تو یہ میرا بلکل سچا تعریف ہوگا میں جللہ مجفر نگر کے بڑھانا تحصیل کے مسلم راجبوت اکثریت والے گاؤں میں ایک اہیر کے گھر اب سے تقریباً بیالیس یا تیتیالیس سال قبل پیدا ہوا میرا گرانہ نہایت ہندو مجھہ بھی تھا لیکن جرائم پیشا تھا والد اور چچا جرائم پیشا گروہ کے سرکردہ لوگوں میں سے تھے لوٹ مار جلم خاندانی طور پر گھٹی میں پڑا تھا انیس ستیاسی میں میرٹ کے فسادات کے موقع پر اپنے باپ کے ساتھ رشتہ داروں کی مدد کیلئے میرٹ رہا اور ہم دونوں نے کم اج کم پچیس مسلمانوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا اس کے بعد مسلم نفرت کی ججبے سے متاسک ہو کر بجرنگ دل میں سامل ہوا بابری مجید رام جنبوں ممی کجیے میں انیس سو نبے میں ساملی میں کتنے ہی مسلمانوں کو قتل کیا انیس سو بیانوے میں بڑھارہ میں بہت سے مسلمانوں کو قتل کیا بڑھارہ میں ایک بہت مشہور نام کا بدباس مگر سچا مسلمان تھا جس سے پوری علاقے کے گیر مسلم تھر رہتے تھے میں نے اپنے ایک ساتھی کے ساتھ اس کو گولی مار دی مسلم دثمانی میں مجھے درندے نے ایک ایسی جالیمان حرکت بھی کی شاید بربریت اور جالیمان حرکت آسمان کے نیچے اور جمین کے اوپر کسی نے نہ دیکھی ہوگی اور نہ سنی ہوگی اور نہ خیال کیا ہوگا قرآن شریف کے تیسوے پارے میں ایک سورت بروج ہے اس میں آگ کی کھائی والوں کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ وہ برباد ہوئے اور ہلاک کیے گئے یہ سورت ساید میرے بارے میں اتری ہے بس اتنا ہے کہ اس میں انہیں آگ والے یعنی جہنم ہی کہا گیا میرے قبول اسلام کا واقعہ ہر مایوس کو امید دلانے والا ہے کہ وہ قرآن اور دیالو اللہ جب میرے ساتھ ایسا کرم کر سکتا ہے تو کسی کو مایوس ہونے کی کہاں گنجائش ہے میرے ایک بڑے بھائی تھے جلم اور جرائم کے باوجود ہم دونوں بھائیوں میں خد درجہ محبت تھی میرے بھائی کی دو لڑکیاں اور دو لڑکے تھے جبکہ میرے کوئی اولاد نہیں ہے بڑے بھائی کی بڑی لڑکی کا نام ہیرا تھا وہ عجیب دیوانی لڑکی تھی بہت ہی بھائیوک تھی جس سے ملتی بس دیوانوں کی طرح اور جس سے نفرت کرتی پاگولوں کی طرح کبھی کبھی ہمیں یہ خیال ہوتا کہ شاید اس پر اوپری اثر ہے کئی سیانوں وغیرہ کو بھی دکھایا مگر اس کا حال جھوکا تو رہا اس نے آٹھوی کلاستک اسکول میں پڑا بڑی ہو گئی اس کو گھر کے کام میں لگا دیا مگر اس کو آگے پڑنے کا بہت شوق تھا اور اس نے گھر والوں کی مرجی کے بغیر ہائی سکول کا فارم بھر دیا اور آٹھ دن تک کھیتوں میں مزدوری کی تاکہ فیس بھر سکے اور کتابیں منگوا سکے جب کتابیں اس کی خود سمجھ میں نہیں آئی تو برابر میں ایک برامن کے گھر کی گھر اس کی ایک لڑکی سے پڑنے جانے لگی برامن کا لڑکا بدماس اور ڈاکو تھا نہ جانے کس طرح میری بتی جی ہیرا کو اس نے بہکایا اور اس کو لے کر رات میں فرار ہو گیا وہ اس کو لے کر بڑوت کے پاس ایک جنگل میں جہاں اس کا گروہ رہتا تھا پہنچا وہ اس کے ساتھ چلی گئے چلی تو گئی مگر وہاں جا کر اسے اپنے ماں باپ کی جت جانے اور ان کی بدنامی اور اپنی گلتی کا احساس ہوا وہ چھپکے چھپکے روتی تھی اس گینگ میں ادریسپور کا ایک مسلمان لڑکا بھی رہتا تھا ایک رو جو اس نے اسے روتے ہوئے دیکھ لیا اس نے رونے کی وجہ معلوم کی اس نے بتایا کہ میں کم ہوں نہیں اور کم سمجھی میں اس کے ساتھ تو آ گئی مگر مجھے اپنی عجت خطرے میں لگ رہی ہے اور میرے ماں باپ کی پریشانی مجھے بہت یاد آ رہی ہے اس کو ہیرا پر ترش آ گیا اور اس نے بتایا کہ میں مسلمان ہوں اور مسلمان اپنے احد کے سچی کو کہتے ہیں میں تجھے اپنی بہن بناتا ہوں میں تیری عجت کی حواجت کروں گا اور تجھے اس جنگل سے نکال کر صحیح سلامت تیرے گھر پہنچانے کی کوشش کروں گا اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ لڑکی تو بہت بہدور اور اپنے ارادے کی پکی معلوم ہوتی ہے ہمیں اپنے گیروں میں ایک دو لڑکیوں کو جرور سامل کرنا چاہیے اکثر ہمیں اس کی ضرورت ہوتی ہے جنگل میں اس کو ساتھ رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو لڑکوں کی کپڑے پہناو اس کی بات سب ساتھیوں کی سمجھ میں آ گئی ہرا کو مردانہ کپڑے پہنا کر لڑکا بنایا گیا اسی طرح وہ اسے ساتھ لے کر فیرتے تھے اس نے دیکھا تک کہ دس بارہ لوگوں میں اس مسلمان کا حال سب سے الگ تھا وہ بات کا پکا تھا اچھی رائی دیتا تھا جب مال بڑھتا تھا تو اس میں اسے کچھ گریبوں کا حصہ رکھتا تھا ہرا کو الگ کمرے میں لسولاتا تھا اور رات کو بار بار اٹھ کر دیکھتا تھا کہ کوئی ساتھی ادھر تو نہیں آیا جب ہرا کو ان کے ساتھ رہتے ہوئے کچھ روج اگو ہو گئے اور ان کو اتمنان ہو گیا کہ ان کی گینگ کی میمبر بن گئی ہے تو اس کی چوکسی کم کر دی گئی اب اس نے ایک روج ہرا کو کسی بہانے سے بڑھت بیجا اور ہرا سے کہا کہ تم وہاں تانگے میں بیٹھ کر ہمارے گھر ادریسپور چلی جانا اور وہاں جا کر میرے چھوٹے بھائی سے سارا حال سنانا اور کہنا کہ تیرے بھائی نے بلایا ہے اور اس کو بتا دینا وہ یہاں آ کر یہ کہے کہ وہ لڑکی بڑھت والوں نے شکھ میں پکڑ کر پولیس والوں کو دے دیئے ہرا نے ایسا ہی کیا اس کا بھائی جنگل میں گیا اور اپنے بھائی سے جا کر کہا کہ اس لڑکی کو بڑھت والوں نے پکڑ کر پولیس کو شکھ میں دے دیا ہے اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ ہرا کو تھانے بھیج دو اور وہ جا کر تھانے میں کہے کہ اگر وہ مجھے گاؤ سے اٹھا لائیا کسی طرح میں چھوٹ کر آ گئی ہوں مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے ہرا نے ایسا ہی کیا بڑھت تھانے والوں نے بڑھانا تھانے سے رابطہ قائم کیا وہاں پر اس لڑکی کے اگوار کرنے کی ریپورٹ پہلے ہی لکھے ہوئی تھی لیڈیس پولیس لے کر بڑھانا تھانے کے لوگ بڑھت آئے اور تھانے سے ہرا کو لے کر ہمارے گاؤ آئے ہم نے اسے گھر میں تو رکھ لیا مگر ایسی بچلن لڑکی کو گھر میں کس طرح رکھے ہرا نے بتایا کہ مجھے اگرچہ وہ اٹھا کر لے گیا تھا مگر میں نے اپنی عزت کی حفاظت کی ہے کسی کو یقین نہیں آیا ایک پڑے لے گھر استعدار بھی آ گئے انہوں نے کہا ڈاکٹری کرالو ہم دونوں بھائی ڈاکٹری کیلئے بڑھانا اسپطال اس کو لے کے گئے اور یہ خیال تھا کہ اگر اس کی عزت سلامت ہے تو واپس لائیں گے ورنہ مار کر بڑھارا کی ندی میں ڈالائیں گے اللہ کا کروں ہوا خوسی خوسی اس کو لے کر گھر آئے مگر وہ اب مسلمانوں کا بہت ذکر کرتی تھی اور بار بار ایک مسلمان لڑکی کی شرافت کی وجہ سے اپنے بچ جانے کا ذکر کرتی تھی وہ مسلمانوں کے گھر جانے لگی وہاں ایک لڑکی نے اس کو دوجکہ کھٹکہ اور جنت کی کنجی کتاب دے دی مسلمانوں کی کتاب میں نے گھر میں رکھی دیکھی تو میں نے اس کو بہت مارا اور خبردار گیا کہ اگر اس طرح کی کتاب میں نے گھر میں دیکھی تو تجھے کاٹ کے ڈال دوں گا مگر اس کے دل میں اسلام گھر کر گیا تھا اور اسلام نے اس کے دل کی اندھیری کوٹھرک تو اپنے نور سے مگر اس کے دل میں اسلام گھر کر گیا تھا اور اسلام نے اس کے دل کی اندھیری کوٹھرک تو اپنے نور سے منور کر دیا تھا اس نے مدرسے میں ایک مسلمان لڑکی کے ساتھ جا کر ایک مولوی صاحب کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا اور چھپکے چھپکے نماز سکھنے لگی وہ وقت پر پابندی سے نماز پڑھنے لگی مسلمان کے بعد وہ شرک کے اندیرے گھرانے میں گھٹن محسوس کرنے لگی وہ بالکل اداس اداسی رہتی ہر وقت ہنسنے والی لڑکی ایسی ہو گئی جیسے اس کا سب کچھ بدل گیا ہو نہ جانے کس کس طرح اس نے پروگرام بنایا اور پھر گھر سے چلی گئی ایک مولوی صاحب اس کو اپنی بیوی کے ساتھ فولت چھوڑا ہے فولت کچھ روچ مولوی قلیم احمد صدیقی صاحب کے گھر پر رہی پھر مولوی صاحب نے اس کو احتیاط کے طور پر دلی اپنی بہن کے پاس بیج دیا وہاں وہ رہی وہاں اس کو بہت مناسب ماحول ملا وہ مولوی صاحب کی بہن کے یہاں رہی اور ان کو رانی ففو کہتی تھی مولوی محمد قلیم صاحب کے اہلیہ نے بھی بہت پیار دیا اور رانی ففو نے اس کی بہت تربیت کی ساید ایک ڈیٹھ سال وہ دلی رہی فولت اور دلی کی قیام نے اس کو نہایت سچا پکا مسلمان بڑا دیا اس سے اپنے گھر والوں کو خصوصاً اپنی ماں سے بہت محبت تھی اس کی ماں بہت بیمار رہتی تھی ایک رات اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کی ماں مر گئی ہے آنکھ کھولی تو اس کو ماں کی بہت یاد آئی اگر ایمان کے بغیر اس کی ماں مر گئی تو کیا ہوگا یہ سوچ کر وہ رونے لگی اور اس کی چیکھیں لگ گئی گھر کے سبی لوگ اٹھ گئے اس کو سمجھایا تسلی دی وقتی طور پر وہ چوب ہو گئی مگر بار بار اس کو خواب یاد کر کے رونا آتا تھا مولی محمد قلی صدیقی صاحب کو ابی جی کہتی تھی بار بار وہ اپنے ماں کو یاد کرتے اور گھر جانے کی اجازت مانتی مگر مولی صاحب نے اس کو سمجھاتے کہ تمہارے گھر والے تمہیں جندہ نہیں چھوڑیں گے اور مار دیں گے اور اس سے زیادہ یہ کہ تمہیں پھر ہندو بنا لیں گے ایمان کے خطرے سے وہ روک جاتی مگر پھر اس کو گھر یاد آتا تو گھر جانے کی جیت کرتی بہت مجبور ہوگر مولی صاحب نے اس کو اجازت دی مگر سمجھائے کہ تم صرف اپنے گھر والوں کو اسلام کی دعوت دینے کی نیت سے کر جاؤ اور واقعی اگر تمہیں اپنے گھر والوں سے محبت ہے تو محبت کا سب سے جروری حق یہ ہے کہ تم ان کے اسلام کی دعوت دو اور ان کو دوجہ کی آگ سے بچانے کی فکر کرو ہیرا نے جس کا نام اب ہیرا ہو چکا تھا کہا کہ وہ تو اسلام کے نام سے ہی چھڑتے ہیں وہ ہرگیج اسلام نہیں قبول کر سکتے اس نے گھر میں بتایا تھا کہ مولی صاحب نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ ان کے سینے کو اسلام کے لئے کھول دیں گے تو پھر وہ کفر اور شرک سے بھی اسی طرح چھڑنے لگیں گے جس طرح اسلام سے چھڑتے ہیں مولی صاحب نے اسے کہا کہ تم بھی تو اسلام سے اس طرح چھڑتی تھی جس طرح آپ شرک سے نفرت کرتی ہو اللہ سے دعا کرو اور مجھ سے اہد کرو کہ تم گھر اپنی ماں اور گھر والوں کو دوجہ سے بچانے کی فکر میں جا رہی ہو اگر تم اس نیت سے جاؤ گی تو اول تو اللہ تمہاری حفاظت کریں گے اور اگر تم کو تکلیف بھی ہوئی تو تکلیف ہوگی جو ہمارے نفی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل سنت ہے اور اگر تمہارے گھر والوں نے تمہیں مار بھی دیا تو شہید ہوگی اور شہاد جنت کا مقتصر تنین راستہ ہے اور یقین ہے کہ تمہاری شہادت خود ان کے لئے ہدایت کا جریہ بن جائے گی اگر تم گھر والوں کو دوجہ سے بچانے کیلئے اپنی جان بھی دے دو گی اور ہدایت پا جائیں گے تو تمہارے لئے سستہ سودا ہوگا مولی صاحب بتاتے ہیں کہ انہوں نے اس کو دو رکعہ نماز پر کر اللہ سے ہدایت کی دعا کرنے اور دعوت کی نیت سے اپنے گھر جانے کا آہد کرنے کو کہا وہ دہلی سے فلس اور پھر ہمارے گھر آئی ہم لوگ اس کو دیکھ کر آگ ببولہ ہو گئے میں نے اس کو جوتوں اور لاتوں سے بہت مارا اس نے یہ تو نہیں بتایا کہ وہ کہاں رہی البتہ یہ بتا دیا کہ وہ مسلمان ہو گئی ہے اور اب اسے اسلام سے کوئی ہٹا نہیں سکتا ہم اس پر سکتی کرتے تو الٹا ہمیں مسلمان ہونے کو کہتی اس کی ماں بہت بیمار تھی دو میرے